جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال لگے ورنہ آگے نہ بڑھے ہمارے محلے میں ایک اداکارہ جس کی نماز جنہاں ہماری مسئلیں پڑھائی گئے اور سے لوگوں جنہاں نہیں پڑھا پوچھنے یہ کیا یہ صحیح ہے اصل میں دو باتیں مختلف ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر تو کفر کا فتوہ تو نہیں دیا گیا ہے مسلمان ہیں اور مسلمان جنازے کا مستحق ہیں دوسری بات یہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو اور بڑے بزرگ علماء اس میں شریف نہ ہو تاکہ ان کا فن اور پیشہ جو گناہ کبیرہ اور سخت جرم ہے اس کی خواہت دلوں میں تو جنہوں نے پڑھا ہے اس حیال سے کہ مسلمان ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ فسق و فجور کی موت میں مرید وطن اصلی میں اگر کوئی ملکیت نہ ہو تو نماز قصر میں کیا حکم ہے وطن اصلی کہتے اس کو ہے جس میں ملکیت ہو جس میں ملکیت نہ ہو وطن اصلی نہیں رہا ہو سفر کے دوران اگر نماز قضاء ہو تو حضر میں کتنی رکعات جتنی رکعات سفر میں پڑھنی تھی یعنی چار دو اسی حساب سے چار کیلئے گا دو پڑھی جائے گی جب اس کی قضاء کرائے گی ایابی محرم میں شادی کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے خاندانی منصور بندی ناجائز سخمالی مشکلات کا شکار ہو مدنی و اضافہ و روزگار میں برکر کسر سے اس تغفار پڑھا گیا میرے بہنوں سات ماہ کے لئے جماعت پڑھے ہوئے تقریباً دو ماہ چوہ دن ہو گئے سوکفری کا تشکیل ہوئی ہے ویدے لینے بھی پوش کی جا رہے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ آسان خرمائے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کی شرطیں الگ الگ ہیں یا ایک طرح ایک جیسے ہیں ہی اس پانچ سو گھر کا گاؤں ہیں اور وہاں پر مدرستہ بھی لیکن شہر نہیں ہے صرف چند دکانیں ایسے جگہ نماز عید و نماز جبہ صحیح ہے یا نہیں پانچ سو گھر تو ٹھیک تھا اب بس تھی جب ضروریات پوری ہو رہی ہے لوگ آرام سے رہ رہے پڑھنا چاہیے سلام کے بازر دیئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن کیسے ملنا اس نیے سے کہ اس میں ثواب ہے یا یہ ملنا سنت ہے یا بیدت حضرت مونانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ نے فتح و رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اس ملنے کو ضروری سمجھنا بیدت ہے باقی میل بلاب تو صحابہ سے ثابت ہے تقبل اللہ و منہ و منہ پڑھتے ہیں فتح و شام میں ہے کہ عید کے دن مصر میں لوگ ملتے ہوئے کہتے ہیں عید مبارک عمر المشروع انجائز اگر بیوی کو غلطی سے امام بہن یا بیٹی بیٹا کہہ دے تو اس کا کوئی شریعہ کو مناسب نہیں ہے لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں کہہ دیئے غلطی سے تو معاف ہے ہم حنفی فاتح خلف والا امام ٹھونی پڑھتے ہیں اس لئے کہ منہ آیا ہے یہ سوال صرف اپنا علم میں اضافہ کیلئے ہے اور غیر مقلب کو جواب دینے کیلئے غیر مقلب کیا انسانیں ہو اس کو کیا تمیزیں قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم مت پڑھو امام چونکہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہمیں یقین ہے اس لئے کتاب و سنت میں امام کے پیجے مقتدی کا فاتحہ منع ہے ایک شخص نے مجھ سے نائنصافی کی اور پھر حج پر چلا گیا وہ میرے پڑوسی ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو کیا میں ان کے گھر جا کر ان سے ملوں اور مبارک بات دوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا جرم کر کے اگر گیا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں اس کی ہر نیکی اور دعا میں آپ شریک رہیں گے شریک کے عجر رہیں گے اور نواز میں معاف کر دیں تو کھر دل سے اور پورا ہی معاف کر دیں خواہ مسجد میں ملے یا گھر میں ملے یا بازار میں ملے یا مسجد کی چھکر اس ویڈیو پر ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا باقی اگر وہ آپ کو بلالے اور آپ ان کے گھر نہ جائیں وہ علاہ دمہ سلائیں مومن کی دعوت پر جانا مناسب ہے اور بیسے ہی آپ شوفیہ جائے کہ وہ حج سے آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مزاج میں معافی رکھنا لوگوں سے درگزر کرنا یہ اچھی عادت ہے حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس مومن کے بہت جرائم معاف فرمائے گا جو لوگوں کے غلطیاں اور سختیاں معاف کریں صلاة الدحا صلاة الوابی خصوصی صورت ہے خصوص صورت نہیں ہے جو آثار و فقر و مات اثر من القرآن کیا جہاد اس وقت فردعین ہے اگر نہیں ہے تو جہاد فردعین کی لئے کیا شرائط مستقل کتاب الجہاد اس پر لکھی گئی ہے وہاں سب موجود ہیں عید کے دن ہمارے یہاں سے گاؤں کی گائے کی کال متحدہ والے گن پوائنٹ پر لے گئے تو کال کی قیمت مدرسے میں دینی ہو گیا نہیں جو لے گئے اسے لے گئے اب آپ اپنے دلی اتمنان کے لئے مدرسے میں پیسے داخل کریں اللہ آپ کو دوہر آجر دے گا بعض مدارس میں اجتماعی قرآن فانی ہوتی ہے جس میں بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کو حصہ دار بنا دیتے ہیں تو یہ قربانی جائز جو علماء کا فتوہ ہے کہ حجام بینگ ملازم حرام کاروبار کرنے والے کے ساتھ قربانی نہیں ہو جائے بلکل غلط اور جھوٹ ایسا فتوہ کسی عالم نے آج تک نہیں دیا حجام بھی مسلمان ہیں اس پر قربانی والیب ہیں بینگ میں کام کرنے والے بھی اعلیٰ دردے کے مسلمان ہیں انہیں غیر مسلم سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا اور اسی طرح کسی گناہ کا مرتقب مسلمان پر سکات اور قربانی فرض ہے وہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کے ساتھ شریک نہ ہو جن کی ناراضگی اور نفرت سے اس کو عبرت ہو سکتی ہے لیکن ان لوگ کو اسلام سے نکالنے والا خود اسلام سے نکل دیا ہے گریبان کھلا رکھنا سننا تھے اور باقی جاہل کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو گریبان سے پھکڑ کے چانٹا رکھنے علاج ہے اکثر تعلیمی آفتہ طبقہ یہ بات کرتا ہے کہ مولوئے نے اپنے چندوں پر یہ اشتہات کا دروازہ بند کر دیا ہے دروازہ کھلنے سے تو چندہ زیادہ آتا ہے چندہ تو کھلے دروازے زیادہ آتا ہے بند کرنے سے تو بند ہو گیا ہے وہ کمکل اور بے وکوف ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی اشتہات کی ضرورت فقعہ نے پوری فرمائی اب جو بھی کرے گا وہ مقللی بند کی طرح ہے غسل سے پہرے وضو کرنا چاہیے یہ ہے سنت ہے مگر غسل میں تو برہ نہ ہونا پڑتے کوئی فرم نہیں پڑتا غسل کیا کبیس شلوار سمیت کرنا چاہتے ہوگا تو کیا یہ خیال صحیح ہے شیطانی وسوسہ ہے شیطان کا ڈبل وسوسہ ہے شیطان میں آپ کو پکڑ گئے دونوں کان و ناک پہ وسوسے پھون گئے اشراق میں سنت صورتوں کا ذکر فرمائیں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ و نور السماوات والارد اور دوسری رکعت میں سورت نوح اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں اللہ و نور السماوات اور آخری چارکل دوسری میں کبھی کبھی سورت نوح پہلی رکعت میں اور چارکل دوسری رکعت میں اور مختصر وقت اور جلدی ہو تو پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص کافی یا جوج ما جوج کہ دیوار کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے وہ حق ہے جو قرآن نے کہا ہے ہمارے دوست قربانی کا بکرہ لائے مگر عید سے قبل صبح صویرے بیمار پڑ گیا زبقر کے دینی مدرس میں دے لیا مگر دوبارہ قربانی نہ کر سکے اب وہ کیسے ہیں اس کی کمی کو کیسے پورا کریں گے عید سے قبل صبح صویرے بیمار پڑ گیا تو عید کے دن یوں کہو عید کے دن اس کو چاہیے تھے کہی صویرے جاکی عید پڑ لیتا اور وہاں سے ٹھڑے فون پہ کہہ تو قربانی ہو جاتی اب جو قربانی کا بکرہ وہ لے چکا ہے اور وہ وقت پر زبع نہیں ہوا تو راجح یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ایک بکرہ یا اتنے بکرے کی قیمت بنی ہے تو قربانی فقران مساکین کو دینا پڑے گا صدق کے دور پر چونکہ اس کا بدل دینا واجب ہے حد عیشان ان کی موت کیسے واقع ہوئی وہاں بھئی ہوا خود اللہ کی طرف سے آتی جیسے اور بی بیوں کے واقع ہوئی آپ سے اگر پوچھیں خرید ان کمرہ کی موت کیسے واقع پر آپ کیا کریں گے اور ان کا نمیجرہ میں کس نے پڑایا صحابہ اکرام نے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اجمال کافی ہے جہاد کرنے کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے جہاد کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے بشرتے کے والدین اجازت اور جہاد جانتے ہو اس زمانے کے والدین عموماً دینیات سے بے خبر ہے اس لئے دینی چیزوں کی اجازت ان پر موقوف نہیں ہے اگر کسی شخص کو پشاپ کے قطروں کی بیماری ہوتے گیا وہ پہلی صفح میں حکم یہ ہے کہ وہ جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے اپنی علائدہ پڑھا کرے تاکہ جلدی پڑھ کے پاکی میں پارے ہو جائے حدیث میں کتنی عمر میں بچوں کو بسرحالت کرنے کا حکم آئے ہیں دس سال میں راک کو جھاڑو دینا اور صفحی کرنا کیسا ہے عموماً صحیح نہیں ہوتی کچھ کچھ رہ جاتا ہے اس لئے نامناسب ہے فریدین اقتار کہتے ہیں کہ اس گھر میں غربت آنے کا اندیشہ ہے یہ تجربے کی بات ہے پرائز بانڈ سے ملنے والی اینامی رقم جائز ہے کیا شیئر کا کاروبار صحیح ہے جب سود نہ ہو میرے ایکاؤنٹ میں ہر چھے مہینے میں بینک کی طرح سے سود کی رقم شامل ہوتی ہے پوچھنا یہ کہ کیا یہ سود والی رقم غریبوں کو دے سکتے سوالی ہے کہ آپ نے ایسے ایکاؤنٹ کیوں کھولا ہے جس میں سود ہو رہا ہے آپ تو اس رقم کے رکنے سے ہی مجرمہ گناہ گار ہیں اور وہ رقم جو آپ کے ارادے کے بغیر سودی آئی ہے وہ بغیر نیت سواب کے فقراء مساکین کو دے سکتے اور دینا چاہیے بیدی تیمہ بحریت پیان کرتے ہیں کہ عرب والے نجدی ہیں اور آپ نے نجدی والوں کے لئے بدعاب فرمائی یہ غلط ہے وجود بولتے ہیں عبدالوحاب نہیں مراد محمد امن عبدالوحاب تحریک کا بانی ہے اور وہ بھی وقت کے شیخ الاسلام ہیں فجر کی سنت میں سور کافروں نے اخلاص یہ بھی سنت ہے مغرب کی سنت میں بھی سنت ہے عبداللہ صدی کی شخصیت نہایت محترم و مکرم تھی بعض نظریات کی وجہ سے کچھ حضرات کا اختلاف رہا ہے اس کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے ایک آدم بڑا اور معذول ہے اور اپنے زیر ناب بال نہیں لے سکتا ہے ان کی وہ معاف ہے ایسی دوائیوں اور پورڈر استعمال کی جائے جسے بال گر جائے نماز کے دوران صدی کے وقت دوروں پر زمین سے اوپر ہو جائے تو اس میں نماز کیسے ہوتی ہے مولانا مفتی کیفائیت اللہ نے کیفائیت المفتی میں نماز ٹھوٹنے کا فتح دیا ہے پتر کی نماز میں سورہ اللہ اور کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھنا سننا تھے اگر ایک بالغ لڑکا اپنے والدین سے یہ کہے کہ فلان لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے میرے لشتہ مانگیں تو کیا اس طرح کہنا جائز ہے واہ بھئی واہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز کیا ہے رو رو کے منوا ہے انہیں کی جو لاؤ علماء دیوبن کا حیات انبیاء قبروں میں مردوں کے سننے کا کیا عقید ہے حیات الانبیاء و سماء الموتا حق ہے مولانا انور شاہ نے جلال سیوٹی کے اشار نکل کیے سماء الموتا کلام الخلق فاتبتن قد صحت لنا الاثار فی القتبی آیت النفی ماناہاں نفی حدہ لا يسمعون اے لا يسغون للعجبی کہ نماز غرف ایدین منسوخ ہے جی ہاں بہت پہلے منسوخ ہو چکا ہے شافی مجتہر ہے ان کے لئے جائے جو غیر مقلدوں کی نمازر فاسد ہے جو دو خطرے سے خالی نہیں ہے مباشرت اور ولیمے کا آپس میں کیا تان لوگیں مبادخ خیر و خوبی حلال ہے اور سنت کی خوشی عبادت ہے خدا تجھے سمجھنے کے لئے قلب ہے جمعہ الویدہ کی فضل تحادیث میں آئی ہے بس یہی ہے کہ ہر عمل جب آخری ہو تو قیبتی ہوتا ہے حیات الصحابہ اختلاف امت صلی اللہ علیہ موعتبر کتاب ہے ابن کثیر کی قصص الانبیاء بہتر ہے زبع جانور کرتے وقت جانور گموں قبلے لطرف کرنا یا پانی پلانا یہ سب غیر ضروری بات ہیں ماذا حکم المرہ الصلاة والصوم فی حالت الحید ان الصلاة سقطت عنها و ان الصوم قد تأخر عنها بعدین تصوم ولا تسولی میں نے اپنے بیٹے کا نام شبیر رکھا ہے میں نے سنا ہے کہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں میرے بانی شبیر کے معنی طاقتور زوراور حالت نماز میں کسی اور کی عورت پر نظر پڑ جانے سے نماز فاصل ہوتی ہے نا حالت نماز میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور کر اپنا حال غیر ہو جائے تب نماز فاصل ہوگی میری اہلیہ والد سعیل مرزا جو الحمدللہ صوم صلاة کی پابند ایک نیک خاتون تھی آپ کے خصوصی اقیدت کے باعث ہر جمعہ کو بڑے احتمام سے آپ کی طرف سنتے دی وہ اشترات ان کو انتقال ہوگی اللہ تعالی مغفرت فرمائے حق تعالی ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کو نہ ختم آنے والے زندگی کے اندر بہترین سرمایہ اور منازل آخرت کے لئے سر اخلوی کا باعث بنائے رام کے بال بھی غیر ضروری بال ہے جو اس حصے کے سیدھ میں ہیں دوسری گزارش ہے کہ آپ پرچی دینے والوں سے کہیں کہ سارے پرچے دیا کریں آپ پرچی دینے والوں کے لئے پیسے مقرم جائے وہ آپ کو کہیں کہ ہم آپ کے روکر تو نہیں ہیں پرچی ایسا لکھا کرو جو انسانو والی پرچی ہو جانورو والی نہ لکھا کرو ایک غیر مقلل شخص نے میرے ساتھ بات کی اس نے کہا کہ آپ لوگ نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیب کیوں نہیں کرتے وہ کمکل ہے نبی کی تقلیب نہیں اطاعت ہوتی ہے تقلیب امام مشتحد کی ہوتی ہے کیا کس حدیث میں ازان کے وقت بات کرنے کی ممانعتہ ہی ہے صحابہ سے منقول ہے کتاب الازان باہر میں کہ ازان کا جواب دینا سنت ہے تو جب جواب دیں گے تو باتوں کی کیا ضرورت ہے اگر صرف ایک امام اور ایک مختدی ہو یا دو مختدی ہو تو اقامت کہنا ضروری ہے جیہا میری والدے کی گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے اللہ اس سے صحیحت و شفاہ دے ایک بیدتی کہتا ہے کہ ازان مسجد کے اندر دینا مقروع ہے جمعہ کے دوسری ازان کہاں سے ثابت ہے کیا یہ بیدت نہیں ہے اس کا یہ کہنے ہی بیدتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی الٹے بانس برینیو کو مشہور کہا ہوتا ہے واقعات کربلا کے بارے میں اردو میچ کتاب عام محرم سے بھی پہلے شیعہ بندے کے چکر میں ہے اور یہ محرم آنے دے تسلی کرا دو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے ہو کسی کتاب میں شائع ہو کسی سن کے معتبر عالم تھے محمد ابن جعفر دیگلی تین سو بائیس ہی جری میں متوفہ ہے انہوں نے کتاب لے کی مکاتیب النبی آج کل وہ ہمارے دوست پروفیسر عبد الشہیب نے اررحیم ایک ایڈبی سے اردو ترجمہ کے ساتھ شاہع کی ہے اخیضت التحاویہ کے شرع ابن عبدالعیس کے متعلق ایک شافی نے کہا کہ یہ دراصل ابن قیم کی لکھی ہوئی ہے ابن عبدالعیس کوئی شخص نہیں نہیں دی کہ اس میں مندرجہ عقائد درست نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے ابن عبدالعیس کے بارے میں شیخ زید القصری نے کہا ہے کہ اس کے خود مجریات درست نہیں تھے اور وہ پانچ شارعین عقیدت التحاویہ کے ان میں ابن عبدالعیس کوئی آدمی نہیں ہے سید احمد شہید کی جماعت موجود اگر مقلد جماعت میں کب تبدیل ہوئی؟ ہرگز نہیں وہ پکے ہنفی آلاظر دے کے مقلد علماء دہلی کے آخری آدگار دے اور ان کے تحریک جہاد کی چلتی پرتی علمی عملی تعبیر دارلوم دے وہ بند ہے دعائیں دیئے اللہ تعالیٰ جزائے خیر رہے ہیں میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ مجھ سے بیعت ہو گئے ہیں چلو مبارک یہ سارے دعائیں نماز پڑھتے ہیں شوق سے زندے سب بیعت ہیں میری والدہ سی سی جوروب میں ہے ان کی صحت کے لیے اپنے خصوصی دعا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفایہ جلاتا فرمائے اور اللہ ان کے تکلیف اور بیماری دور فرمائے اس قسم کے تمام بیماروں کو پریشانہ لوگ کو اللہ تعالیٰ صحت شفایہ عطا فرمائے میں نے کہا ہم ایک طالبیل مدعا کر اللہ مجھ آپ جیسے حق بات بتانے والے پر وہ بہت کمزور ہے اللہ آپ کو اس سے بھی قوی بنائے دنی و آخرت کی خیر و برکت کیلئے کوئی دعا کسرت سے استغفار اور خیر و برکت کی دعایں مانگو الحمدللہ بلعالمین استغفرک اللہم وانا صالوك السلام وعلافیت لا الہ الا اللہ وحده لا شریک للہ الملک لہ الحمد وعلا کل شہد